اسلام علیکم جی میرے نام آریج فاروق ہے کل انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کرتی رہی اس میں ہمارے ایک سائیمی چیف چننل باجوا بازوہ وزن فرانس وزن فیملی ان وائف اور وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بندے نے موبال کا کیمرہ آن کر کے ان کو گالیاں دینا شروع کی برا بھلا کہنا شروع کیا اور جب باجوا صاحب نے کہا کہ میں پولیس کو بلاؤں گا تو انہوں نے کہا بلالو کوئی فرق نہیں بڑھتا اور اس کے بعد جن جن لوگوں کو پچھتو لینگویج سمجھ آتی ہے اس بندے نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنا کیریکٹر دکھانے میں گالیاں اتنی زیادہ تھی اتنی بری تھی کہ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی باشور بندہ جو ہے کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا بلکہ کنڈیم کرے گا اور وہ بندہ ساتھ جے بھی کہتا رہا کہ اگر یہاں پولیس نہ ہوتی تو میں مارتا تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستانی عوام جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے اگر ہم لوگ خود ہی اپنے آرمی چیف کے بارے میں اپنی آرمی کے بارے میں اپنے انسٹیوشنز کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھیں گے تو آبیسلی باقی دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی اختلافات ہو جاتے ہیں پولیٹکل پارٹیز کی بھی اختلافات ہو جاتے ہیں اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے انسٹیوشنز کو ٹارگٹ کریں اپنی آرمی کو ٹارگٹ کریں ہماری آرمی جو ہے وہ ایک باہت ادارہ اس پورے ملک میں جو کہ یونیفائیڈ ہے ڈسپلینڈ ہے اگر ایک ڈسپلینڈ اندارے کو بھی ہم لوگ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگ تو دعوت دے رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں اور ہماری ہی آرمی کو ٹارگٹ کریں اور ہم لوگ ایک ایک اکنومک کریسز سے بھی گزر رہے ہیں تو اس کریسز میں اگر ہم لوگ پاکستان کے اندر سے اپنی آرمی کو ٹارگٹ کریں گے اپنی آرمی کو ویکڑنے کی کوشش کریں گے تو انٹرنیشنل ہمارے دشمن کافی زیادہ ہیں اور ان کو موقع ملے گا ہماری آرمی کو ٹیک کرنے کا اور ان کو موقع چاہیے ہمیشہ سے یہی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کی آرمی کو کمزور کیا جائے تاکہ پاکستان کمزور ہو اور اس کوشش میں ہم لوگوں کو ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے دوسری بات یہ کہ دیکھیں وہ بندہ جس طرح کی بات کر رہا تھا کہ افغان جہاد اور اس سارے کی ساری باتیں تھی تو وہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ بندے کا تعلق افغانستان سے تھا تو دیکھیں اس ٹیس کو بھی ہم سب کو مائن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان کے جو حالات ہیں اور جو خراب افغانستان کے حالات ہیں اس میں پاکستان کا اتنا بڑا رول نہیں تھا اور پاکستان کی تو ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے اور ہماری فوج کی بھی ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے کہ افغانستان کے حالات نارملائز ہوں افغانستان کی اپنی لیڈرشپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات امریکہ سے انہوں نے فنڈز لیے اپنی آرمی کو ٹرین کرنے کے لیے گاڈ نوز وہ فنٹس کہاں یوز ہوئے پیسے کہاں گئے کیونکہ جب افغان آرمی کو طالبان کے ساتھ لڑنے کے لیے اترنا پڑا تو وہ بلکل بھی برداشت نہیں کر سکے وہ لوگ بھاگ گئے اور سرینڈر کر دیا تو اس چیز میں پاکستان کو بلیم کرنا پاکستان کی آرمی کو بلیم کرنا یہ انتہائی میرے حساب سے غلط بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو نیرٹیف پاکستانی عوام تک بھی پہنچایا جا رہا ہے وہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے اور آج کل ہمارے حالات جو ہیں اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگ اپنی فوج کے اگینسٹ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ایک یہ موقع بھی دیا جا رہا ہے ایک یہ نیرٹیف بھی ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس چیز سے ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے ہماری فوج ایک مضبوط فوج ہے اختلاف اپنی جگہ پہ بلکل ہو سکتا ہے ایک ڈیموکرائٹک ورلڈ میں آپ اپنی فوج سے بھی اختلاف کر سکتے ہو آپ اپنے کسی بھی دارے سے اختلاف کر سکتے ہو آپ اپنی کورٹ سے اختلاف کر سکتے ہو اپنی جو اظہارے رائے ہیں وہ سامنے پیش بھی کر سکتے ہو لیکن ایک دائرے میں رہ کے اگر آپ لوگ اپنی آرمی کی تنصیبات پر حملے کرو گے جا کے ان کو انسائٹ کرو گے کہ آپ لوگ نہیں ہیں آپ لوگ جا کے اٹیک کرو جو کہ کسی نے کلیم نہیں کیا کہ ہم لوگوں نے کیا ہے تو اس چیز کو ایک نیگٹیف طریقے سے ہی دیکھا جائے گا اور یہ جب آپ اپنی آرمی تنصیبات پر حملے کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور اس کو اسی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ کل کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد میں نے پورا انٹرنیٹ دیکھا اور اسی وجہ سے میں نے ویڈیو ایک دن لیٹ بھی بنائی ہے کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری عوام کا ریاکشن آ کیا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوگا کہ ہماری فوج کو کمزور کرنے کی ایک منظم سازش جو ہے وہ انٹرنیشنل کی جا رہی ہے جس ٹرپ میں ہماری اپنی عوام بھی آ رہی ہے تو اس چیز سے ہمیں ان کو گریز کرنا چاہیے پاکستان آرمی ایک مضبوط آرمی ہے پاکستان کا سب سے ڈسپرن ادارہ ہے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اختلاف ایک ڈیموکرائٹک طریقے سے بلکل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ ڈیموکرائٹک طریقے میں نہ ہو تو وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اور وہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو فالو کریں تینکیو